شاہور پیدا کرنے سے مطالق مہم پر بولے قوم شاہور سے بہت آگے آ چکی اب سختی کی ضرورت ہے ٹریفک الائیڈ محکموں کو ٹریفک پولیس سے تعامل کرنے کا بھی حکم ٹریفک جیم سے نجات کے لیے لاہور کی ری موڈلنگ کربلا گامشا سے بھاتی چوک اور داتا دربار جانے والی سڑک بند کرنے کی تیاری لوئر مال سے دربار آنے والی گاڑیوں کو بھاتی چوک موڈ دیا جائے گا کربلا گامشا چوک کو ملنے والی دو رویا سڑکوں کی ری موڈلنگ بھی پلین کا حصہ ری موڈلنگ کے دوران دو لاکھ ترے سٹھ ہزار سکار فٹ سڑکوں پر کام ہوگا سیڈ سٹی کیمروں کے کیبنز بھی تبدیل ہوں گے کمیشنر نے احکانات جاری کر دی عوام پر مہنگائی بنگ کرا دیا درجہ دوم کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ درجہ دوم کا گھی اور کوکنگ آئل پانچ سے بارہ روپے تک مہنگا چاول، شیمپو، سابون، ٹوتپیس، جیم، کیچپ، بسکٹ کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا لاہور میں پہلی بار ٹینل بورنگ ٹیکنالوجی کا استعمال لاریکس کالونی سے گلچن ایرابی تک زمین دو سفرش لائن کا منصوبہ چودہ عرب روپے کی لاغت کا منصوبہ تیس مہ میں مکمل کیا جائے گا واسا نے پروجیکٹ کی ویڈیو بھی جاری کر دی واسا کا وارٹر میٹر لگانے کا منصوبہ منظور وزرعالہ کی زیرہ صدارہ پبلک پرائیویٹ پارٹنیش پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا اجلاس سردار عثمان بوزدار نے دس ارب تیس کروڑ کی پروجیکٹ کی منظوری دے دی پانچ سو بستروں کی دس نئے ہسپتالوں کی بھی منظوری انتظار کی سولی پر لڑکے گردے اور جگر کی پیونکاری کے مریضوں کے لیے بری خبر پنجاب حکومت کا پی کے الائی کے فنڈز میں ڈیڑھ عرب کا کٹ رقم انتظامی بجڑتے ہسپتال کے ترقیاتی کاموں کو منتقل جاری ترقیاتی کاموں کے لیے چھے عرب کا خسارہ پورا کرنے کے لیے فنڈز میں کٹو تکی گئے باتا پور کے علاقے میں پولیس مقابلہ بری گیٹ کے تاظر کو ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کرنے والا ڈاکو حلاق سافی فرار ہو گیا ٹانگ پر گولی لگنے سے پولیس کانسٹیبل بھی زخمی حلاق ڈاکو آمیر کی لاش ہسپتال منتقل پولیس نے مقدمے کے اندراز کے لیے دو گوہ مانگ لیے لوگ خوبزدہ ہیں کوئی گوہ بننے کو تیار نہیں اربنسپورا میں دہرے قتل کا تاحال مقدمہ درز نہ ہو سکا بغیر مقدمہ لاشوں کے پوس مارٹم میں تاخیر لوہکین پریشان پی ٹی اے غیر قانونی سمز کی فروخت روکنے میں ناکام نو سربازوں اور جال سازوں کی چاندھی موبائل پون پیغامات کے ذریعے انعامات کا لالش سادہ لوگ شہریوں سے لوٹ مار اور فراڈ کے واقعات میں اضافہ ایف آئی اے سائبر کرائم انگ کو تیرہ مہ میں دو ہزار سات سو سے زائد درخواستیں محصول اوارہ کتے شہریوں کے لیے وابالے جام بن گئے ازلی انفزامیہ کی تمام تر کوشش ناکام چوبیس گھنٹوں میں مزید پینسٹ شہری اوارہ کتوں کا نشانہ بن گئے متاثرہ شہریوں میں زیادہ تعداد بچوں خواتین اور بزرگ شہریوں کی ہے احتجاج اور جلسے جلوسوں کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری محکمہ داخلہ کا دس فروری تک مال روڈ پر ریڈ زون ختم کرنے کا اعلان مطالبات کی حق میں جلسے اور جلوس کی اجازت دے بلدیاتی اداروں کی ٹرانزیشن دورانیے میں تیسری بار توسیر چار سو پچپن بلدیاتی اداروں کی مدت میں مزید ایک مخ کا اضافہ بلدیاتی اداروں کو پانچ مارچ تک فنڈز خرچ کرنے کے اختیارات مل گئے محکمہ خزانہ نے نوٹیفکیشن زاری کر دی پنزاب حکمت کے ترخیاتی پروگرام سوست روی کا شکار مجموعی کارکردگی چونتیس فیصد ریکارڈ بیشتر محکموں میں منصوبوں پر عمل درامت کی شرح پچیس فیصد رہی وزرعالہ نے معاینہ ٹیم کو سوست عمل درامت ریپورٹ پر باز پورٹس کا اختیار دے دیا بزدار حکومت کا انوکھا کارنامہ پنجاب کے پانچ ہزار سرکاری سکولوں کا تیس کروڑ روپے کا بیجٹ کو کٹ لگا دیا گیا فنڈز وزرعظم عمران خان کے زلہ میاں والی کو منتقل محکمہ پی اینڈی نے فنڈز منتقلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا بڑتے کرائم پر خابو پانے کیلئے ریز رفتار پولیس پیٹرولنگ ہوگی آئی جی کے حکم پر تھانوں میں کھٹارا موبائل کلچر ختم نئے سنگل کیبن ڈالے مہیا کرنے کی تیاری حکومت نے پانچ سو سنگل کیبن گاڑیاں خریدنے کے لیے دو عرب سپلیمنٹری گرانٹ کی حامی بھر پرانہ بوگی وال میں سیبریس سسٹم کی اب تر صورتحال باغبان پورا کے رہائشیوں کا نظام زندگی درہم برہم ادھر پرانی انالکری کے دکانداروں کا خراب سیبریس سسٹم کے خلاف احتجازی مظاہرہ واسا کے خلاف نعرے مظاہرین کا مطالقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالق جالی کول ڈرنکس مافیا کے خلاف پنجاب فود آتھارٹی ان ایکشن آج لاکھ لٹر جالی کول ڈرنکس سیار کرنے کی کوشش ناکام مختلف برینڈز کی جالی بوتلیں لیبل اور ڈھکن بنانے کی پروڈکشن یونٹ زبط کر دی ائرپورٹ پر کسٹمز کی کاروائیاں دوبائی سے آنے والے چھے مسافروں سے اسی بوتل شراب پینٹیس موبائل فونز اور الیکشنک اشیاء برامت قطر سے آنے والی خاتون سے برامت ہونے والی ممنوعہ کاسمیٹکس قبضے میں لے دی چائرڈ بیورو کی گدہگر نافیہ کے خلاف کاروائیاں رائے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھیکاری بچوں کی تعداد میں اضافہ چائرڈ بیورو کا پنجاب کے آتھ اضافہ میں بھیکاریوں کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ تحویر میں لیے کہ بچوں کے لیے واضح قانون نظام موجود نہیں جناح ہسپتال میں پارکنگ کے مسئلے پر جھگڑا لاواہکین اور عملے میں تلخ کلامی مار پیٹ میں بدل گئی دونوں جانب سے لاتوں اور گھونسوں کی برسات موقع پر موجود شہریوں نے بیچ بچاؤ کروا ریوینڈ روڈ اڈا پلوٹ کے قریب تلخ کلامی کے بعد جھگڑا مخالفین کی فائرنگ سے بائیس سالہ عرفان جانبار پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر بزلی چوری کے بڑے نیٹ ورک کا انکشاف شنالی لاہور میں لیسکو عملے کی کاراوائی گروہ کے دو عراقین جنگے ہاتھوں گرفتار گینگ کے مزید عراقین کی گرفتاری کیلئے چھاپ ہائی کوٹ میں بچوں کی حوالگی کی کیس کی سامات عدالتی حکم پر دو بچے ماں اور ایک باپ کے حوالے بچوں کا والدہ کے ساتھ جانے سے انکار خاندان کا اشیرازہ بکھرنے پر بچوں کی چیخ و فکار سے فضاف سردہ ہو بچہ بازیابی کیس میں وزرعالہ کی مشروع طلبی کا تحریدی حکم جاری لاہور ہائی کوٹ نے بچہ بازیاب نہ ہونے کی صورت میں وزرعالہ کو 18 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے مارڈل ٹاؤن کے یاسمین عبد الرشید کی درخواست پر حکم جاری رنگ و نور کی دنیا سے ایک اور بری خبر معروف گلوکارہ سنم ناروی نے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا شوہر حامد علی پر تشدد اور بدلے رویے کا الزام عدالت سے ڈگری جاری کرنے کی استعداد جاویر لطیف کے خلاف عامدن سے زائد اساسجات کے انکواری لیگی رہنمان نے دس سالوں میں عامدنی کی تفصیلات نیب میں جمع کروا دیں پیش کی تفصیلات کے مقابلے میں اساسوں کی مارکٹ ویلیو کہیں زیادہ صرف والدہ کے اساسوں میں دس کروڑ سے زائد کا اضافہ ہوا اتحادی حکومت کے اندرونی خلفشار دور کرنے کے لیے اہم پیش راست وزرعظم نے قاف لیگ کو منانے کا ٹاسک عثمان بزدار کے حوالے کر دیا وزرعالہ کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی چودری پرویز علاہی سے ملاقات کرے گی ملاقات میں اتحادی زمان کے تحفظات پر بات کر گی ڈاکٹرز بیرونے ملک ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں ہیلتھ سسٹم ایسا ہو کہ ڈاکٹرز دوسرے ملک نہ جائیں چودری پرویز علاہی کی گرینڈ ہیلتھ علائنس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو وفد کی خیادہ ڈاکٹر سلمان حبیب نے گورنر چودری سرور سے پاکستان سمال ٹریڈر کے وفد کی ملاقات چھوٹے درجے کا کاروبار کرنے والوں کی مشکلات سے آگاہ کیا ملاقات میں سویڈن کے ہائی کورٹ کے جسس لیاقت علی خان بھی موجود چیف سیکشری آزم سلمان کی سربراہی میں جلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور زلائی مارکیٹ کمیٹیوں کی افسران کی کارکردگی کا جائزہ چیف سیکشری کی زخیران دوزوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت زب چودہ سٹاک کو مارکیٹ ریٹ پر فروخت کرنے کا حکم برطانیہ کی جسس سسٹم پروگرم کے بعد کی سیشن عدالت آمر سیشن جج کیسر نظیر بٹ سے ملاقات وفت کو عدالتوں میں کیس سمیت دیگر امور پر ڈریفنگ پبلک پروزی کیوٹر نے کیس لائر کرنے کی طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا لائی ایچ ایس گروپ دکھ انسانیت کی خیمت میں پیش پیش میو سیویسز جنہ کباب چیلڈن ہسپتال میں بھی مفت کھانا دینے کا بیڑا اٹھا دیا لائی ایچ ایس گروپ چیلڈن ہسپتال میں روزانہ دس ہزار افراد کو کھانا دے گا گروپ میں گوہر ازاز فاؤنڈیشن، یو ایچ اپیرل، غنی فاؤنڈیشن اور اورینٹ شامل زیرے لازدننے مریضوں اور لواحقین کا لائی ایچ ایس کے اقدام کا خیر مگنم ڈیلی سٹی فاری ٹو کی زانب سے اخوار یونین کے عہدداروں اور اراکین کے عزاز میں تخریم صوبائی وزیر فیاضل حسن شوہان کی شرکت کہتے ہیں بیرون ممالک بھی پاکستان کو پرامن ملک قرار دے رہے ہیں یہاں پر صرف چاسی امامی کی مساق جمہوریت تھی بولے شہباز شریف اور حمزہ کے ملازمین گریڈ بیس لے کر منی لانڈرنگ کرتے رہے سینیٹر سلازی لینڈ، فرنس، سمبیو موزی، دلامنی کا لاہوٹ چیمبر کا دورہ صدر عرفان اقبال شیخ علی حسام ازگر سمیت دیگر عہدداروں سے ملاقات کی فرنس کو ملک میں سرمایہ کاری کے ملاقم سے متعلق آگاہی دی گئے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں موجود خلا ختم کرنا ہوگا جب امپورٹ بند ہوگی تو حالات مزید خراب ہوں گے ایکسپورٹرز کے ٹیکس ریفنڈز کے بارے میں حکومت سے رابطے میں ہیں صدر لاہوٹ چیمبر عرفان اقبال شیخ کی پاکستان چیمبر آف کومر سامت پر گفتگو راشد لطیف میڈیکل کالیز کا دوسرا سالانہ کانوکیشن گورنر چودری سرور کی نہمانے خصوصی شرکت نمائی کامیابی پر طالبہ میں گورڈ میڈلز تخصیم کیے وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرام شیئر پرسن کالیج ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان بھی شریح تقریب میں پرنچیپر پروفیسر تاہر مسور دین پروفیسر فاروق زنا ڈریکٹر ایسوسی ایٹ میسیس طباحت خان سمیت معروف کانوندان اعتزاز احسن کی بھی شرکتر میڈیکل کالیجز میں اسی فیصد گورڈ میڈلز لڑکیاں ہیں چودری سرور کہتے ہیں بچوں کو ہمیشہ والدین کا احسان مند رہنا چاہیے ان کی سپورٹ کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف بولے جدید تعلیم فراہم کرنے کے لیے بھرپور اگدانات کیے میڈیکل گریجوئیٹس کی ذمہ داری ہے کہ شبائی طب میں فرمات سر انجام لمز میں ینگ اونٹرپرانور کی تقریبے تکمیل اثنات کا انکال سی ای او سیلز سیلز تاورپریشن شاہد حسین کی شرکت ساتھ نوزوانوں کو ٹریننگ مکمل کرنے پر سٹیفکیٹس سے نماز آگی کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے لیے اسرائیلی فارمولا بھارت کشمیر کو لائن آف کنٹرول کی طرف دھکھیل رہا ہے جی سی یونیورسٹی میں یک جیتیے کشمیر سیمینار سے مشال ملک کا خطاب کہتی ہیں کشمیر پاکستان کا آکسیجن ہے قائد آزم کے بعد کوئی لیڈر ایسا نہیں جو کشمیر پر ڈٹ گیا آسمان جانگیر کو خرازی عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب وائل شیرمن پاکستان بارکانسل آبیت ساکی خرشیر محمود قصوری آزم نظیر تارر صدر سپریم کورباب سید قلب حسین سامیر دیگر کی شرکت آسمان جانگیر کی سابزادی نے مشکل حالات میں ساب دینے پر بکرہ راہنماوں کا شکریہ آدھاتی پاتمہ میموریل ہسپتال میں کرونا وائرس کے حوالے سے سیمپوزیوم اور آگاہی وارک ماہرین کا کہنا تھا وائرس سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے ہاتھ باقائدگی سے دھوئیں سیمپوزیوم میں پرنسیپ پروفیسر بلال بن جنرس دین پروفیسر رکشندہ رحمان پروفیسر خوشید احمد خان سامیر دیگر کی شرکت پاتمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں ریڈیالوجی کانفرنس کی تیاریاں جوڑوں اور پتھوں کے الٹرہ ساؤنڈ پر وائرک شاپ ڈاکٹرز اور ماہرین کی کسیر تعداد میں شرکت ایسوسیئیڈ پروفیسر ڈاکٹر خالد رحمان یوسف کا لیکسر کہتے ہیں جدید الٹرہ ساؤنڈ سے بغیر کسی ریڈییشن مرز کی تشخیص کی جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی افادیت اپنی زگاہ کتابوں کی اہمیت کم نہیں ہو سکتے لاہور ایکسپو سینٹر میں پانس روزہ انٹرنیشنل بک فیر ایکسپو میں ملکی اور غیر ملکی پبلیشرز نے سٹوال لگائے عدب، سائنس، تاریخ سمیت مقلب موضوعات پر پانس لاکھ کے قریب کتب سدائی گئیں کتابوں کے شوقین افراد کی بڑی تعداد اپنی پسند بیدہ کتابیں خریدنے پانک موسیقی